اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہیں ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ریال سٹیٹ کے حوالے سے ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ لوگوں تک مہان سکے آپ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اور ہم نے یہ جو چھوٹی سی کوشش آپ لوگوں کے لیے سٹارٹ کی ہے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے جن لوگوں کو آر ڈی اے کا نہیں پتا ان کو بتاتے چلیں آر ڈی اے بیسیکلی سٹینڈز فور راول پنڈی ڈیویلپمنٹ آثورٹی یہ ایک ادارہ ہے سرکاری ادارہ ہے تو اس ایریے کے اندر بہت ساری سوسائیٹیز آتی ہیں لیکن آج ہم ان سوسائیٹیز کی بات کریں گے جن کو ہر طرح سے اپروول مل چکا ہے آر ڈی اے بیسیکلی ایک ادارہ ہے جو کہ اختیار رکھتا ہے کسی بھی سوسائیٹی کے حلاف کاروائی کی یا اس کو اپروول دینا ہو یا اس میں اگر کچھ چیزیں ان لیگل ہیں تو اس کو ان لیگل ڈیکلیئر کر کے عام عوام کو وہاں بے مجود سرمایہ کاری سے بچانے کے اقتامات کرنے کے پوری آتھورٹی رکھتا ہے کہ لوگ فراڈ یا دھوکے سے بچ سکیں راول پنڈی ڈیویلپمنٹ آتھورٹی نے جن سوسائیٹیز کو مکمل طور پر منظور شدہ کر دیا ہوا ہے وہ 48 سوسائیٹیز ہیں بہت ساری لیسٹ آف سوسائیٹیز ہیں لیکن ان میں سے جو اب تک کی منظور شدہ سوسائیٹیز ہیں وہ صرف 48 ہیں بہت ساری سوسائیٹیز ہوتی ہیں جو انڈر پروسس ہیں یعنی کہ ان کے ڈاکومنٹس سمیٹیڈ ہیں جو ڈاکومنٹس آر ڈی اے نے ان سے مانگے تھے وہ انہوں نے پروائیڈ کر دی ہوئے ہیں اور وہ انڈر پروسس ہیں آگے اگر ان میں کوئی چیز آر ڈی اے کے رولز اور ریگولیشن کے مطابق نہ ہو تو آر ڈی اے اسے فوری طور پر ایلیگل کر دیتی ہے تو ایلیگل سوسائیٹیز بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ فیوچر میں کہ وہ کون سی سوسائیٹیز ہیں اور کہیں آپ وہاں سرمایہ کری کر کے اپنی جمع پونجی گوانہ دیں تو وہ بھی ضرور اس چینل پر سوسائیٹیز شیئر ہوگی لیکن آج کا ٹاپک حصوصاً وہ سوسائیٹیز ہیں جو آر ڈی اے کے انڈر آتی ہیں اور ان کی آپ کو لوکیشن اور موزہ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا اور وہ کون سی سوسائیٹیز ہیں جو مکمل طور پر منظور شدہ ہیں بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف میں ساری سوسائیٹیز کا نام بول کر بھی آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو سکرینز پہ بھی دکھ رہا ہوگا پہلے کولم کی طرف آتے ہیں پہلا کولم ہے سیریل یعنی کہ 48 سوسائیٹیز ہیں ان کے نمبر آپ کو سکرینز پہ دکھ رہے ہیں دوسرے کولم کی طرف آتے ہیں دوسرے میں آپ کو ہاؤزنگ نیم کا سوسائیٹی کا پروجیکٹ کا نیم دکھے گا اور تیسرے میں لوکیشن یا موزہ کس لوکیشن پہ یہ واقعہ ہے بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف پہلی سوسائیٹی کی طرف آتے ہیں جو پہلی اپروف سوسائیٹی ہمارے پاس وہ ہے دکٹرز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی لوکیشن موزہ لوہی بیر لوکیشن اور موزے کو آپ سا سا دیکھتے جائیے گا میں آپ کو سوسائیٹی کے نام بتا رہا ہوں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس سوسائیٹی آتی ہے فوران آفیس ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی دیسرے نمبر پہ عباد کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی چوتھے نمبر پہ جوڈیشیل ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی پانچویں نمبر پہ مینسپل کوپریشن کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم سیکٹر اے اینڈ بی چھوے نمبر پہ پاکستان اٹومک ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی ساتھوے نمبر پہ پاکستان ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی آٹھوے نمبر پہ ریوینیو ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی جو کہ دی ایچے کے ساتھ مرچ کر دی گئی تھی نوے نمبر پہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی گلشن فاطمہ دسوے نمبر پہ اڈیالا لوکیشن موزے پہ مجود PIA Officers Housing Society گیاروے نمبر پہ شفاہ Cooperative Housing Scheme باروے نمبر پہ TNT Employees Cooperative Housing Society تیروے نمبر پہ راولپنڈی Railway Employees Cooperative Housing Society چودوے نمبر پہ Federation of Railway Employees and Other Cooperative Housing Society پندروے نمبر پہ PARC Cooperative Housing Scheme سولوے نمبر پہ CBR Cooperative Housing Society سیونٹین پہ Golden Jubری Cooperative Housing Society اٹھاروے پہ بہریہ ٹاؤن فیز 1, 2, 3 پارشلی اس کے علاوہ انیسوے نمبر پہ بہریہ ٹاؤن فیز 8 پارشلی بیسوے نمبر پہ یونیورسٹی ٹاؤن پرائیویل لیمیٹیٹ اکیسوے پہ فضائیہ ہاؤزنگ سکیم بائیسوے پہ گارڈن ویلاز تائیسوے پہ کہکشان ٹاؤن اس کے علاوہ ٹوانٹی فور پہ کاؤسر ویو ہاؤزنگ پروجیکٹ پچیسوے پہ رابیہ بنگلوز میمن کوپریٹیو کمپنی پرائیویل لیمیٹیٹ چھبیسوے پہ سفاری ویلاز ون ٹوانٹی سیون ٹاپ سیٹی ون ٹوانٹی ایڈ ممتاز سیٹی ٹوانٹی نائن بوستن ایویل ہاؤزنگ پروجیکٹ تیسوے نمبر پہ آرمی ویل فیر ہاؤزنگ سکیم ڈیفنس ون جو کہ امرج کر دیا ہے دیئچے کے ساتھ امرج ایلس دیئچے اس کے علاوہ ٹتیسوے پہ سفاری ویلاز ٹو ٹھٹی ٹو نمبر پہ خودادات سوسائیٹی ٹھٹی تھری پہ شالیمہ ٹاؤن ٹھٹی فور پہ اسٹریج ہاؤزنگ سکیم ٹھٹی فائی پہ بہریہ پیرڈائز ٹھٹی سکس پہ ترنال ہاؤزنگ سکیم ٹھٹی سیون پہ کلیفٹن ٹاؤن ٹھٹی ایٹ پہ اپ کنٹری انکلوئیر ٹھٹی نائن پہ فیسل ٹاؤن ٹھٹی پہ سکائے گارڈن ہاؤزنگ سکیم مری ٹھٹی ون پہ سنوبر سٹی ٹھٹی ٹو پہ گندارہ سٹی ٹھٹی ٹھٹی پہ تاج ریزیڈنشیا اس کے علاوہ تاج ریزیڈنشیا ہو گیا ٹھٹی فور پہ ایلیٹ ہاؤزنگ سکیم اس کے علاوہ ٹھٹی فائی پہ کیپٹل سمارٹ سٹی جو کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ پروجیکٹ جو ہے وہ بوسٹ اپ ہے چل رہا ہے ٹھٹی سکس پہ ائرپورٹ گرین گارڈن ٹھٹی سیون پہ ملٹی گارڈن ٹھٹی ایٹ پہ تاج ریزیڈنشیا اکسٹینشن تو یہ ساری سوسائٹیز ہیں جو بیسیکلی پروپرلی اپروف ہو چکی ہیں اور اس میں کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن رہنی گئی بلکہ ڈاکومنٹیشن سبمیٹڈ ہے اور سمیٹڈ کے بعد یہ ٹھٹی ایٹ اپروف سوسائٹیز ہیں جو آرڈی اے کے قوانین ہیں جس میں خوشادہ سڑکیں جس میں آپ نے قبرستان جس میں آپ نے پورا ایک لے آؤٹ دیا جاتا ہے کہ سکول اور اس طریقے کا فرنٹ ٹیلیویشن ہونا چاہیے پورا رولز اور ریگولیشن دیے جاتے ہیں اگر اس کے مطابق جگہ ہوتی ہے واقعی ان کی لینڈ پرچیز ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ بیاننے پر بکری ہوتی ہیں انہوں نے بیانا کیا ہوتا ہے اور وہ آگے فائلیں وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں تو ان کا لینڈ ہر چیز کلیر ہے اٹھالیس سوسائٹیز کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو سوسائٹی انڈر پروسس ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ایلیگل سوسائٹیز ہوں ان سوسائٹیز کی بھی اگر آپ لینڈ ویریفائی کر سکتے ہیں ان کے آپ رولز اینڈ ریگولیشن بھی آپ کو بتائیں گے ان فیوچر انشاءاللہ کہ ان ریلیون ارثورٹیز میں سوسائٹی کے انشاءاللہ تلہ جلدی ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو نئے ڈاپک کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا میاں وہ آج کو دیجئے گا جازت شکریہ تھینکیو جزاک اللہ